سورة المومنون کہ جو انام ہے اور جو خصوصیات ہیں جنت والوں کی وہ کیا ہوں گی وہ کیا ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے پہلی دس آیات میں ان ایمان والوں کی نشانیاں بتائی ہیں کہ جو کامیاب ہوں گے جن کو آخرت میں اللہ سبحانہ وتعالی جنت کا وارث بنائے گا تو آئیے ذرا ان آیات کی طرف چلتے ہیں اور کچھ دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا فرمایا اور سورة المومنین کا جو اینڈ ہے وہ کفار کی خصوصیات پر ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا وہ کیسے ہوں گے اور وہ کیا کرتے ہیں تو سورة المومنون سورة المومنون مکی سورت ہے ایک سو اٹھارہ اس کی آیات ہیں قرآن مجید میں ترتیب کے لحاظ سے یہ تئیسویں سورت ہے جبکہ ترتیب کے لحاظ سے یہ سیونٹی فور نمبر سورہ ہے چوہتر نمبر سورہ ہے جو ترتیب کے لحاظ سے یعنی نزولی ترتیب جو ہے اس کی سو اس کی جو نزول کی ترتیب ہے وہ چوہتر ہے قرآن مجید میں یہ 23 نمبر پر ہے 118 اس کی آیات ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذینہم فی صلاتہم خاشعون والذینہم عن اللغو معرضون والذینہم للزکاة فائلون والذینہم لفروجہم حافظون الا علیہ ازواجہم او ما ملک تیمانون فانہم غیر ملومین فمن ابتغابراء ذالک فالائکہم العادون جی تو قد حرف یہ تاقید ہے فعل ماضی کے ساتھ آتا ہے اور مزارعے کے ساتھ آئے تو پھر اس کا میننگ ہوتا ہے کبھی کبھی سو ماضی کے ساتھ تاقید افلح یفلیہ فلاح پا جانا کامیاب ہو جانا فالام حامادہ باب افعال فعل ماضی واحد مذکر کا سیغہ ہے المؤمنون فائل قد افلح المؤمنون المؤمنون اسم الفائل کا سیغہ ہے باب افعال سے حمزہ ممنون مادہ ہے اور جمع مذکر سالم کا سیغہ ہے حالت رفع میں ہے چونکہ یہ فائل ہے افلح کا سو کامیاب بھی پا چکے فلح پا چکے کامیاب ہو گئے کون جو لوگ ایمان لائے یعنی مومن لوگ کامیاب ہو گئے اب ان کی صفت شروع ہو رہی ہے ان مومنین کے یہ صفات آ رہی ہیں اللذین اسم موصول ہے سو یہاں پر یہ فائل ہونے کے ساتھ ساتھ یہ موصوف بھی ہے سو یہ حالت رفع میں ہے اب اس کی صفت آ رہی ہے اللذین ہم فی صلاتہم خاشعونا سلہ و موصول یہ صفت نمبر ایک اللذین اسم موصول ہم مبتدہ خاشعونا خبر اور فی صلاتہم رکب اضافی متعلق خبر سو ہم جو فی صلاتہم خاشعونا اپنی نمازوں میں خشوق اکتیار کرتے ہیں خاشعونا اسم الفائل کا سیغہ خائن سوری خاشین اور آئین مادہ خاشعونا اسم الفائل کا سیغہ ہم مبتدہ فی صلاتہم صلاتہم مرکب اضافی جو اپنی نمازوں میں خشو و خضو اکتیار کرتے ہیں ڈرتے ہیں خشو یعنی علماء نے یہ فرمایا کہ خاشعونا آدمی جو ہوتا ہے اس کی نظر نیچے زمین کی طرف جھکی ہوتی ہیں اور وہ خشو اور دھر کے مارے اپنی نظر زمین پر جھکائے رکھتا ہے تو اپنی نمازوں میں ڈرے ہوتے ہیں خشو و خضو کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں واللذینہم عنی لغوی معردون یہ صفت رمبر دو ہے اور وہ مومن کیسے ہوتے ہیں اللذینہ اس میں موصول اب یہ سلح موصول مر کر یہ اس میں موصول کی کیا بن گیا سلح اور اس میں ہم مبتدہ معردون خبر اور عنی لغوی یہ متعلق ہو گیا سو معردون معردون این را داد مادہ ہے باب افعال سے ہے آغرا دا یوردو معردون عنی لغوی معردون سو وہ کنارہ کشی کرتے ہیں لغو باتوں سے لغو کیا ہوتی ہے لغویات کہتے ہیں لغویات لغون کسے کہتے ہیں لغون ہر ایسی چیز جو وقت کے زیاہ کا سبب بنے جس میں دنیا کا بھی کوئی فائدہ نہیں اور آخرت کا بھی کوئی فائدہ نہیں بعض ایسے لغویات ہیں جس میں دنیا کا لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے لیکن جو کر رہے ہوتے ہیں لیکن جو ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کا اس میں کوئی فائدہ نہیں مثال کے طور پر اگر میں آٹھ گھنٹے کرکٹ میچ دیکھتا رہا ہوں تو مجھے تو نہ دنیاوی فائدہ ہوا نہ آخروی فائدہ ہوا یعنی دیکھنے والے کو نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ مجھے بتائیے اس آٹھ گھنٹے میں میں نے کیا فائدہ حاصل کیا کرکٹ کو دیکھ کر سوائے کس کے کہ اپنی ایک اندرونی تسکین حاصل کر لی جس کا مجھے کوئی فائدہ نہیں کوئی آدمی جو فلمیں دیکھتے ہیں جو ڈرامے دیکھتے ہیں جو گانے سنتے ہیں وہ کیا لغویات میں مبتلا ہیں ایسے کاموں میں مبتلا ہیں جس میں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے وقت کا زیاہ ہے ٹائم ضائع ہو رہا ہے وقت ضائع ہو رہا ہے اور ساتھ ساتھ ایسے لوگوں کے پھر معاملات ایمانی معاملات اندرونی روحانی معاملات بھی کمزور ہو جاتے ہیں سو ہر لغو بات سے بچنا ضروری ہے وہ جس میں نہ دنیا کا فائدہ نہ دین کا فائدہ اچھا دنیا کا فائدہ بھی جائز ہونا چاہیے کہ اس میں بھی اب انسان جو کھیلنے والے ہیں وہ بھی تو کیا ہے وہ بھی لغو میں مبتلا ہو گئے ہیں کیسے لغو میں مبتلا ہیں وہ اس کام میں پڑ گئے ہیں جس کا اخروی انہیں کوئی فائدہ نہیں یعنی اس کا دینی معاملات سے کوئی فائدہ نہیں پھر اس کے اندر نماز قضاء تمام احکامات ختم کرکٹ کھیلنے والے نائنٹی ایٹ پرسنٹ روزہ نہیں رکھتے اگر رمضان میں رمضان میں آ جائیں ان کے میچز تو بتائیں ان کو دین کا نقصان ہو رہا یعنی ایسا عمل جو دین کے نقصان کا بھی باعث بنے دین کے نقصان کا باعث بنے وہ لغویات میں شامل ہو جائے گا یعنی دنیاوی فائدہ تو مل رہا ہے لیکن ساتھ اس کے دین کا نقصان ہو رہا ہے ایسا کوئی عمل جس میں دین کا نقصان نہ ہو البتہ اس کی دنیا کا اس میں فائدہ ہو لیکن دین کا نقصان نہ ہو اس میں تو وہ لغو میں شامل نہیں ہوگا اللہ عالم بس ثواب تو اس میں اگر کوئی ایسا کھیل ہے جو تیس منٹ بتیس منٹ آدھے گھنٹے کا ہے جس میں دین کا کوئی نقصان ایسا نہیں ہوتا نہ ہی اس میں ایسی چیزیں موجود ہیں جو اس کو حرام کر دیں مثال کے طور پر لڑکیاں نچانا پیچھے موسیقی ہونا یہ تمام یہ اس میں جوا نہیں انوال اس میں کچھ اس قسم کی چیزیں انوال نہیں ہیں تو تو اگر آدھے گھنٹے پونے گھنٹے کا کوئی کھیل ہے اس میں انہوں نے اپنی ورزش کی ایکسرسائز کی جسمانی فائدہ حاصل ہوا اس سے کچھ ان کو دنیاوی فائدہ بھی آسل ہو کسی کوئی نام مل گیا سو اس میں تو کوئی گنجائش نکل آتی ہے لیکن یہ جو چار گھنٹے کی ٹی ٹوانٹی آٹھ گھنٹے کا ونڈے اور پانچ دن کا ٹیسٹ یہ سوائی لغویات کے اور کچھ بھی نہیں ہے اور کمال ہے ان لوگوں پر بڑے مبلغین بھی اس میں شامل ہیں اسی کھیل میں شامل ہیں مجھے تو سمجھ یہ نہیں آتی بساوکات میں سوچتا ہوں کیسے ان کو دعوت دینے والے ہیں کیسے ان کو سمجھانے والے ہیں بڑے علماء ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم بڑے علماء ہیں تو ان کو آپ نے کیا سمجھایا مثال کے طور پر انزمام الحق ہو گیا ان کی جو اور یہ یوسف یوہنہ صاحب ہیں محمد یوسف صاحب یا اور یہ مشتاق آمد سکھ لین مشتاق اور یہ جتنے بھی بڑے مبلغ دین سمجھتے ہیں خود کو اور یہ انوالو ہوتے ہیں کرکٹ میں اور اگر تو یہ سمجھتے ہوتے اس لغویات کو تو یہ اس میں شامل نہ ہوتے پھر قربان جائے ان کو جو ان کے سمجھانے والے ہیں جو ان کے معالمین ہیں یعنی انہوں نے ان کو اچھی طرح پر نہیں سمجھایا کہ بھئی یہ ہے کیا پھر ہوتے تو سائی دنور جیسے ہوتے کہ کنارہ کیا تو کیا ختم کر دیا چھوڑ دیا پتہ لگ گیا کہ یہ غلط ہے یہ وقت کا زیاہ ہے یقیناً سو فیصدی ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ بھی عطا فرمائے تو پوری عطا فرمائے کیونکہ آدھی سمجھ بھی خطرناک ہوتی ہے اب ان میں سے حضرت صاحب اپنا چینل بنا کر بیٹھ گئے ہیں اور اس کے چینل کے شروع میں موسیقی لگی ہوتی ہے مجھے نہیں سمجھاتی کہ یہ کون سا دین ہے یہ کون سی تبلیغ ہے جو ان کو یہ بھی نہیں سکھا سکی کہ بھائی موسیقی کی ہر صورتحال حرام ہے موسیقی کا ہر انداز حرام ہے چاہے وہ آپ کے موبائل کے مارننگ الارم پر ہی کیوں نہ ہو وہ بھی حرام ہے اس کی بھی گنجائش نہیں ہے اللہ کرے یہ باتیں ان کو سمجھ آجائیں مجھے دنی سمجھاتی یہ کون سی دعوت ہوتی ہے جس کے اندر مولوی جو ہے ان کو موسیقی بھی چھڑوا دیتے ہیں چلو اگر اس کو نہیں پتا تھا تو دیکھنے والوں کو پتا تھا دیکھنے والوں میں بڑے بڑے عالم بھی شامل ہوں گے تو وہ ان کو کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو آپ کام کر رہے ہیں یہ غلط ہے اور پھر اس پر ایڈ لگے ہوئے ہیں ان ایڈ سے جو کمائی ہو رہی ہیں پتہ نہیں کہاں چلے ہوئے ہیں یہ بھائی والذینہم لززکاة فائلون اللذینہم اب یہ صفت نمبر تین آگئی اس میں موصول ہم لززکاة فائلون کرنے والا یہاں پہ ادا کرنے والے کی میننگ میں ہے اور وہ لوگ جو زکاة ادا کرتے ہیں پھر اللہ نے فرمایا صفت نمبر چار والذینہم لفروجہم حافظون اور وہ لوگ ہم مبتدہ حافظون حفاظت کرنے والا خبر اور یہ متعلق لفروجہم فرج ان کی جمع ہے شرمگاہ کو کہتے ہیں اس کی جمع فروج آتی ہے تو یہاں پر یہ مرد کی طرف اشارہ ہے چونکہ ایک تو حافظون اس ملفائل کا سیگاہ مرد کی طرف ہے آگے جو باتیں آ رہی ہیں وہ اس کو مزید کنفرم کر رہی ہیں کہ یہ بات مردوں سے کی گئی ہے کہ والذینہم لفروجہم حافظون کہ جو لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں سو یہ پورا جملہ اسی صفت میں شامل ہے اب وہ حفاظت کرنے والے ہیں اللہ سوائے اس کے کہ وہ اس کو کس قفیت میں استعمال کر سکتے ہیں اللہ علا عزواجہم زوج ان کی جمع یہاں بیوی سے بیویوں کی جمع ہے علا عزواجہم اپنی بیویوں پر او یا پھر ما اس میں موصول اور ملکت سلہ ملکت جملہ فعلیہ پورا سلہ بن گیا یہ ملکت ایمانہم یمینوں کی جمع ہے یمینوں کی جمع ہے یمینوں کہتے ہیں قسم کو سو اس کی جمع ہے ایمانہم سو یہ یہ واحد مونس کا سیغہ اسی لئے ہے کہ غیر آخل کی جمع ہے ایمانہم او ملکت ایمانہم یا ان کی قسموں نے جو ملکیت اختیار کی ہے اس کو تو یہاں ایمانوں سے مراد وہ وہ لونڈیاں ہیں جو ایک نظام تھا اسلام میں جو آپ تو ختم ہو چکا ہے سو اس وقت یعنی یا تو بیوی یا پھر جو لونڈیا آپ کو عطا ہوئی جو جنگوں کے دوران جو غزووں کے دوران حاصل ہوتی تھی سو یا پھر ان کے ساتھ ہی جو مجامیت کا رشتہ جو ہے وہ جائز تھا کہ وہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں اللہ علازواجیم یعنی وہ شرم گاہوں کو صرف استعمال کرتے ہیں اپنے بیویوں کے ساتھ او ملکت ایمانہم یا وہ لونڈیاں جو ان کی ملکیت میں دی گئی ہیں سو یہاں پہ یمین ان سے مراد وہ لونڈی ہے سو یہاں یعنی اس سے کیا مراد ہے کہ ایک آدمی جب کسی معاملے پر کوئی قسم دیتا ہے تو وہ یمین ہو جاتا ہے اسی لئے وہ یمین بنی ایمانہم کہ وہ جو ان کی ملکیت میں ان کی ایمان آئی ہیں یعنی یمین کسمیں جو ان کو دی گئی ہیں جو ان کو وہ عورتیں عطا کی گئی ہیں سو اللہ علا عزواجیم او مہ ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین یعنی اس کیس میں کہ وہ جو اپنی بیویوں اور اپنی لونڈیوں کے ساتھ جب جمع کرتے ہیں تو اس میں غیر ملومین یہ خبرو انہ اور ملومین مضافلے ہے اسم المفعول کا سیغہ ہے یعنی جن پر ملامت نہ کی جائے غیر ملومین یعنی انہم غیر ملومین وہ اس پر ملامت نہ کیے گئے نہ کیے جانے والے ہیں انہم غیر ملومین یعنی وہ ایسے ہے کہ ان پر اس معاملے میں ملامت نہیں کی جا سکتی یعنی یہاں پر اجادت دی گئی ہے کہ بس وہ اپنی شرمگاہوں کو اپنی بیویوں یا لونیوں کے ساتھ ہی استعمال کر سکتے ہیں یعنی بس یہی ایک رشتہ ہے اس کے علاوہ کیا ہے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں یعنی نہ زنا میں مبتلا ہوتے ہیں نہ لواتت والے کاموں میں مبتلا ہوتے ہیں اور نہ ہی وہ اپنی بیویوں کے ساتھ صحیح راستے کو چھوڑ کر غلط راستے کو استعمال کرتے ہیں سو شرمگاہ کی اور خود لذتی چوتھی یعنی اب شرمگاہ کی حفاظت کس طرح سے ہوگی زنا ایک زنا نہیں کرنا دوسرا یعنی ہم جنس پرستی جسے کہتے ہیں وہ اس میں آ جائے گی تیسرا اس میں کیا آئے گا خود لذتی خود لذتی اور چوتھا اس میں کیا آئے گا اپنی بیوی کے ساتھ غیر فطری طریقہ استعمال کرنا وہ بھی یعنی اپنی شرمگاہوں کے غلط استعمال میں آ جائے گا تو یہ چار طریقے ہیں کم و بیش جس کے ذریعے انسان اپنی شرمگاہ کو غلط طریقے سے استعمال کر سکتا ہے تو ان چار سے حفاظت کرنی ہے کہ یہ چار کام نہیں کرنے اور علیہ عزو باللہ آج کے المسلمانوں میں یہ چاروں کاموں کی بہتاد ہو چکی ہے علیہ عزو باللہ اللہ تعالی حفاظت فرمائے تو آپ خود بتائیں کہ اللہ تعالی نے مومنین کی اس ایمان یعنی مومنین کو جو جنت کا وارث بنایا جانا ہے اس کی جو خصوصیات بیان فرمائی ہیں اس میں ہے جو لوگ اپنی نماز میں خوش و اختیار کرتے ہیں اور جو لوگ لغویات سے دور رہتے ہیں لوگ باتوں کو چھوڑ دیتے ہیں غیر ضروری وقت کے زیاہ کی باتوں سے دور رہتے ہیں اور وہ لوگ جو زکاة ادا کرتے ہیں اور وہ لوگ جو اپنی شرم گاہوں کے حفاظت کرتے ہیں وہ لوگ جو اپنی شرم گاہوں کے حفاظت کرتے ہیں یعنی یہ تو ابھی خصوصیات کتنی ہیں ہماری چار چار خصوصیات ہیں پانچویں خصوصیت ہے وَالَّذِينَهُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَأَحْدِهِمْ رَعُونَ وہ لوگ جو امانتوں کی اور وعدوں کی جو ہے وہ پاسداری کرتے ہیں وَالَّذِينَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يَحَافِظُونَ اپنی نمازوں کے حفاظت کرتے ہیں اُلَائِكَ هُمْ الْوَارِثُونَ وہی ہیں وارث الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ ٹھیک ہے جی تو چار صفات ہیں اور اس میں پھر آگیا ان کی یہ صفت ہے کہ وہ اپنی بیویوں کے ساتھ ہی صرف مجامت کرتے ہیں یا پھر اپنی لونڈیوں کے ساتھ اس کے علاوہ یہاں پر اللہ نے فرمایا فَمَنِ اِبْتَغَى وَرَا عَذَالِكَ فَأُلَائِكَ هُمُ الْعَادُونَ من یہاں پہ شرط بن رہا ہے ابتغا یبتغی تلاش کرنا چاہت رکھ کے تلاش کرنا کسی راستے کو بَا غَئِنْ يَا مَادَ بَا بِفْتِعَال ابتغا فیل ماضی ہوا فائل وَرَا عَذَالِكَ وَرَا یہاں علاوہ کے میننگ میں ہے وَرَا پیچھے بھی کہتے ہیں ذَالِكَ اشارہ ہے ان دونوں باتوں کی طرف ازواجہم او مَا مَلَكَتْ اَیْمَانُهُم فَمَنِ اِبْتَغَى وَرَا عَذَالِكَ ان دو باتوں کے علاوہ جس نے اپنی شرمگاہ کے استعمال کا کوئی اور طریقہ اختیار کیا پس فَأُلَائِكَ هُمُ الْعَادُونَ وہی حد سے بڑھنے والے ہیں یہ جواب شرط آگیا اُلَائِكَ مُبْتَدَا ہے آدونَ خَبَرْتَ هُمْ زَمِيرِ فَسَلَائِ حَسَر کا مفہوم آدن اس کا مطلب ہوتا ہے حد سے آگے بڑھنے والا آدونَ اسم الفائل قسمہ جمع مذکر سالم سو جو اس کے علاوہ اپنی فرج کو اپنے شرمگاہ کو استعمال کرے گا وہ پھر حد سے بڑھنے والا ہوگا تو عورتوں کے لئے بھی یہی چاروں باتیں فکس ہو جائیں گی کہ انہوں نے بھی اپنی شرمگاہ کی حفاظت اسی طرح سے کرنی ہے آگے شلتے ہیں پھر اللہ نے فرمایا وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَأَحْدِهِمْ رَاعُونَ اب یہ صفت آگئی پانچ اس صفت فور کی ڈیٹیل موجود تھی یہ صفت نمبر پانچ ہے اللَّذِينَ اسمِ مُوصول هُمْ مُبْتَدَا لِأَمَانَاتِهِمْ وَأَحْدِهِمْ رَاعُونَ سو هُمْ مُبْتَدَا رَاعُونَ خَبْر رَاعُونَ بیسیکلی رائن سے اسم الفائل کا سیغہ ہے یہ رائن اس کی جمع مذکر سالم ہے رائن اب رائن کون ہوتا ہے رائن ہوتا ہے بیسیکلی چرواہا جو اپنے ریورڈ کی حفاظت کرتا ہے ہر طرف سے وہ در پھیل نہ جائے کوئی کسی دوسرے علاقے میں داخل نہ ہو جائے سو هُمْ مُبْتَدَا امانَتُن کی جمع اماناتُن اور وَعَدْ اَحْدِهِمْ اَحْدٌ سو وَعَدْ مُعَاهِدِ وَالَّذِينَهُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَأَحْدِهِمْ اَحْدِ مَجْرُورُ ہوا لا مرف جر کا عطف ہوا ہے مرکب اضافی ہیں دونوں متعلق خبر ہیں جو اپنی امانتوں اور وعدوں کی حفاظت کرنے والے ہیں ان کے ایک چرواہے کی طور پر ان کی حفاظت کرتے ہیں کہ کہیں وہ ان کو توڑ نہ بیٹھیں امانتوں میں خانت نہ کر بیٹھیں دیکھیں لفظ یہاں پہ حافظ ان نہیں آیا بلکہ رائن آیا ہے یہ بڑا اور طلب ہے کہ رائن کا مطلب ہے کہ چرواہے کی جو جو اس کا ریور ہوتا ہے اس میں خطرہ ہوتا ہے کہ کوئی بکری یا بھیڑ اسی دوسرے علاقے میں داخل نہ ہو جائے کوئی بکری یا بھیڑ کسی بھیڑیے کے ہاتھ نہ چڑ جائے کوئی بکری یا بھیڑ آپس میں لڑائی نہ کر لیں تو یعنی اب امانت جب کسی کے پاس آئے ہے کسی کے پاس کوئی امانت رکھی گئی ہے یا کوئی کسی کو وعدہ دیا گیا ہے تو یقیناً اس میں خیانت کہی ہوتا ہے کہیں غلط استعمال نہ ہو جائے کہیں وہ کوئی چوری نہ کر کے لے جائے کہیں وہ گم نہ ہو جائے کہیں کسی اور کی ہاتھ نہ چڑ جائے کہیں اپنے مال میں مکس نہ ہو جائے تو امانت کے استعمال ہونے میں کئی سارے چیزیں موجود ہوتی ہیں اس لئے راہ ان بڑا پرفیکٹ لفظ آیا ہے کہ چرواہے کی طرح حفاظت کرتے ہیں وہ ان چیزوں کی اچھا اب امانت کیا ہوتی ہے امانت صرف ہمارے ذہن میں جب آتا ہے کہ امانت تو ہمارے ذہن میں صرف مال آتا ہے نہیں ایسا نہیں ہے صرف مال نہیں ہے آپ کے پاس آپ کو آپ کے سامنے کوئی راز کی بات کی گئی وہ بھی امانت ہے مثال کے طور پر کسی نے آپ کو کہہ دیا کہ یار یہ بات کسی کو نہیں کرنا تو یہ بات امانت ہو گئی اب آپ کے پاس اب یہ بات اگر نکلی تو آپ نے خیانت کی اگر کسی نے کوئی چیز آپ کے پاس رکھوا دی کہ یار یہ چیز میں آپ کو دے کے جا رہا ہوں صرف آپ نے اپنے پاس ہی رکھنی ہے حالبتہ آپ استعمال کر سکتے ہیں لیکن کسی دوسرے کو نہیں دینی آپ نے یہ امانت ہو گئی یا کوئی آپ کے پاس آپ کو چیز دے گیا اس نے کہا کہ یہ چیز آپ کے پاس ہے آپ بھی اس استعمال نہیں کر سکتے تو یہ امانت ہو گئی اس کی اب بتائیں اس طرح کی امانتوں میں تو یہ بڑا دور کا مفہوم ہے کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے ہمارے ذہن میں آتا ہے بس جب تک کوئی آپ کو پیسے نہیں دے گا تو تب تک وہ امانت نہیں ہوگی بھائی امانت کا بڑا گہرا مفہوم ہے یہاں اگر امانت کو تھوڑا سو اور کھولیں مثال کے طور پر آپ مجھے اپنی کوئی چیز امانت دے دیں اور آپ کہیں گے بھائی تارک بھائی یہ میں نے آپ کو دی ہے یہ مثال کے طور پر موبائل امانت کے طور پر دیا ہے آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے بس اپنے بات سے رکھیے کہ میں واپس ہاکر لے لوں گا تو اب یہ چیز آپ نے مجھے دی ہے آپ نے مجھے قانون بھی بتا دیا کہ اس کو استعمال نہیں کرنا اب میں اگر استعمال کروں گا تو میں امانت میں خیانت کا مرتقب ہو رہا ہوں اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں کچھ ہمارے جسم ہمارے جسم کو پورے کا پورا ہمیں امانت کے طور پر دیا ہے اب اس جسم میں ہماری کوئی مرضی نہیں ہے کہ اس جسم کو ہم اپنی مرضی سے استعمال کر سکے ہم اپنی مرضی سے اس جسم کو صرف وہیں وہیں استعمال کر سکتے ہیں جس کی ہمیں باؤنڈریز بتا دی گئی ہیں مثال کے طور پر ابھی پیچھے آیت آئی تھی والذینہم لفروجہم حافظون اللہ علا ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین فما نبتغا وراء ذالک فالائکہم العادون یہ بات آئی تھی اب کیا ہوا اللہ نے یہ فرج یہ شرم گاہ ہمیں امانت دے دی اور امانت دینے کے بعد ہمیں بتا دیا کہ یہ استعمال کہاں کرنی ہے ایک تو اس کا فطری استعمال ہے کہ جو بولو براز کے لیے ہے دوسرا دوسرا استعمال اس کا شادی کے بعد ہے کہ بیویوں کے ساتھ استعمال کرنی ہے یا پھر وہ جو لونڈیاں ہوں گی اس کے علاوہ اس کو کہیں استعمال نہیں کرنا وراء ازالکہ میں کیا کیا ہے اس میں زنا ہے زنا کے بعد اس میں خودلزتی ہے اس میں ہمجنس پرستی ہے اور اس میں خودلزتی بھی شامل ہے سو یعنی اور بیوی کے ساتھ غیر فطری طریقہ استعمال کرنا اب یہ اس شرم گاہ کہ وہ چار طریقے ہیں جہاں پہ وہ غلط طرح سے استعمال ہو سکتے اس کے لیے ہمیں منع فرما دیا گیا اب جو آدمی ان چار میں سے کوئی بھی طریقہ اختیار کرے گا اس نے کیا کیا اس نے امارت میں خیرت کر ڈالی اسی طرح اللہ تعالی نے ہمیں آنکھیں دیں اور ہمیں آنکھوں کے استعمال کا طریقہ بتا دیا کہ غیر محرم کو نہیں دیکھنا مرد ہو یا عورت دونوں کے لیے یعنی صرف یہ مردوں کو بھی منع نہیں ہے کہ انہوں نے غیر محرم کو دیکھنا عورتوں کو بھی منع ہے کہ انہوں نے غیر محرم کو نہیں دیکھنا کان دیئے کانوں کے بارے میں بتا دیئے کہ اس سے کیا کا سننا ہے کیا کا نہیں سننا جھوٹ نہیں سننا غیبت نہیں سننی غیبت سننے والوں سے دور رہنا مجبوری ہے بیٹھے ہوئے ہیں اپنی حفاظت کا کوئی نہ کوئی طریقہ اختیار کرے غیبت نہیں سننی جھوٹ نہیں سننے گانے نہیں سننے موسیقی نہیں سننی آنکھوں سے کوئی ایسی چیز نہیں دیکھنی جو ممنوع ہے اب جو جو آدمی آنکھوں سے وہ چیز دیکھے گا جو ممنوع ہے وہ امانت میں خیانت کر رہا ہے اسی طرح کان دیئے کانوں سے وہ جو آدمی جو جو ایسی چیز سن رہا ہے جو ممنوع ہے وہ کانوں کے معاملے میں خیانت کر رہا ہے اللہ نے زبان دی زبان کا مقصد کیا ہے بالکل واضح ہے اب یہ زبان اللہ کے حکامات کے خلاف چلی جو خیانت ہوئی یہ ہاتھ یہ جسم پورا کیونکہ اس جسم کے استعمال کا طریقہ دین نے بتا دیا ہمیں کہ یہ جسم کہاں کہاں استعمال کرنا ہے کیسے کیسے استعمال کرنا ہے اور اس پہ پھر آپ کو اختیار بھی دے دیا ہے امتحان یہی تو ہے آزمائش اور کیا ہے امتحان یہی تو ہے کہ آپ کو بتایا بھی گیا یعنی ہم سب کو احکامات بتا دیے گئے ہیں اور سبحان اللہ دیکھیں آزمائش ہمیشہ تب ہی ہوتی ہے جب اس آزمائش کو رکھ کر اس میں کشش رکھی جائے ابھی اس میں کشش بھی نہ ہو تو آزمائش کیسے ہوگی اسی لیے جن جن باتوں پہ ہمیں منع کیا گیا ہے ان کے اگیسٹ آزمائش رکھ کر اس میں کشش رکھی گئی ہے مستحال کے طور پر ہمیں آنکھوں سے غیر محرم کو دیکھنے سے منع کیا گیا ہے اور مرد کے لیے دل میں عورت کی کشش بھی رکھ دی ہے کہ اب وہ عورت ایک پولنگ ہتھیار بھی ہے اور ادھر سے منع کر دیا کہ دیکھنا نہیں دیکھیں آزمائش کے لیے یہ چیزیں ہونا ضروری ہیں انتحان تب ہی تو ہوگا کہ آپ کو انتحان کے لیے وہ چیز بھی دی گئی ہے کہ جس میں ہم پر سکتے ہیں پھر ہی تو ٹیسٹ لیا گیا ہے کہ تم کرتے کیا ہو کشش تو رکھ دی گئی اب تم نے حفاظت کیسی کرنی ہے خود پر کیسا کابو ہے گانے ہیں موسیقی ہے بڑی اچھی لگتی ہے کانوں کو اس کے اندر ایک کشش رکھی گئی ساتھ منع ہو گیا کہ گانے نہیں سننے یہ کام نہیں کرنا غیبت ہے بڑا مزیدار کام ہے میرے خیال ہے کہ سب سے مزیدار کاموں میں مزیدار کام زبان کا یہ برائی کرنا ہے کسی کی اس میں بڑا مزہ ہاتا لوگوں کو کسی کی بھی برائی کر کے ایکس وائی زیڈ اینی ون اور اس میں ایک مزہ ہے لے گئی منع ہے کہ بھائی نہیں کرنا اب ایک آدمی کو جب میں نے کہا کہ بھائی غیبت نہ کیا کرو تو کہتا ہے پھر ہور کی کریے یعنی اس کا مطلب اس غیبت میں پھر ایک مزہ رکھا ہوا تھا کہ وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گیا تو پھر اور کیا کام کریں یہی تو مسئلہ ہے کہ غیبت نہیں کرنی زبان کو خاموش رکھنا ہے بولنا ہے تو خیر بولو نہیں تو چھپ رہو اب مسئلہ یہ بن گیا کہ لوگوں سے چھپ نہیں رہا جاتا وہ بولنا چاہتے ہیں کیا بولنا چاہتے ہیں غلط ملت سلط جو دل میں آرہا بولنا چاہتے ہیں بس وہ کہتا ہے میں بولنا ہے چاہے جھوٹ ہو چاہے غیبت ہو چاہے برائی ہو چاہے گالیوں کچھ ہو بولنا ہے خاموش نہیں رہنا تو بھائی انتحان اور لیا کیا گیا ہے یہ زبان ہی تو پکروا دے گی پھسا دے گی ہم سب کو تو یہ پورا جسم ایک امانت ہے اس امانت کے اندر جب جب ہم اللہ کے کسی حکم کی مخالفت کریں گے تو خیانت کے مرتقب ہوں گے آگے اللہ نے فرمایا والذینہم علی صلاتہم یحافظون اب یہ صفت نمبر چھے آگئی یہ نمبر پانچ تھی یہ چھے آگئی کہ وہ لوگ ہم متدہ یحافظون فعل مدار خبر علی صلاتہم یہ بسکلی علی صلاتہم یہ متعلے کے فعل ہے حافظا یحافظو محافظتا باب مفعالہ سے ہے فعلی فعلو کو وزن پر کہ وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں حفاظت کیسے کرنی ہوتی ہے وقت پر ادا کرتے ہیں مرد جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں وضو پورا رکھتے ہیں اس کے علاوہ سنتوں کو ادا کرتے ہیں ان کو اپنے وقت پر ادا کرتے ہیں نماز کی حفاظت سے یہ مراد ہے اور نماز میں چوری نہیں کرتے چوری سے کہاں جلدی پڑی رکو سیدہ نہ ہوا سجدہ پورا نہ ہوا جلسہ صحیح سے نہیں ہوا قیام صحیح سے نہیں ہوا یعنی حفاظت کرتے ہیں کہ ان کی نمازوں کو پڑھتے تو ہیں ہی ہیں لیکن ساتھ حفاظت کرتے ہیں کہ یہ نہیں فرمایا اللہ نے ان دس آیات میں اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کے بارے میں نہیں عطا فرمایا یہ تو فرمایا ہی نہیں غور طلب بات ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ نماز تو پڑھنی ہے وہ تو شرط میں شامل ہے نا لیکن ان دس آیات میں اللہ تعالیٰ نے یارتون الفردوسہ وہ وارث کیسے ہوں گے کہ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہوں گے پڑھنے والے نہیں ہوں گے حفاظت کرنے والے ہوں گے یہ قرآن مجید مزاق نہیں ہے یہ بڑے ٹیکنیکلی بڑا پرفیکٹ ہے سبحان اللہ الفاظ کا استعمال آیات میں آیات کی موجودگی بڑی محکم ہے مضبوط ہے کہ کہیں پر ان دس آیات میں نہیں ہے کہ نماز پڑھتے ہیں بلکہ ہے اللہ ذینہم علی صلاتہم خاشعونہ فی صلاتہم اللہ ذینہم فی صلاتہم خاشعونہ یعنی ہم فی صلاتہم خاشعونہ اب ان نمازوں میں خوش اور اختیار کرتے ہیں یہاں کیا ہے صلاتہم یحافظونہ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں کہیں پر نہیں فرمایا کہ وہ نمازیں قائم کرتے ہیں نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں اس میں قائم کرنا وقت پر ادا کرنا جماعت سے ادا کرنا اور عورتوں کا گھروں میں صحیح طریقے سے نماز ادا کرنا وقت پر ادا کرنا پوری ادا کرنا یہ سب چیزیں اس میں شامل ہیں پھر ایٹ دی آئین فرمایا اولائکہم الوارسون ذرا ان دس آیاتوں کی پہلی آیت دیکھیں اللہ ذینہم فی صلاتہم خاشعون اور ذرا نوی آیت دیکھیں اللہ ذینہم علی صلاتہم یحافظون نماز سے بات شروع ہوئی نماز پہ ختم ہوئی نماز سے بات شروع ہوئی نماز پہ ختم ہوئی غور تلبات اولائکہ مبتدہ وارثون خبر ہم ضمیر فصل وارث وارث اولائکہم الوارثون وہی وارث ہوں گے یہی وارث ہیں سب جن کے بارے میں یہ بات کی گئی ہے پھر اب یہ وارث کی صفتاری اللہ ذینہ یارثون الفردوس اللہ ذینہ اس میں موصول یارثون وارث یارث فعل مزار ہم فائل سو یارثون فردوس جنت فردوس مفعول ہم یہ حال آ رہا ہے ہم فیہا خالدون ہم مبتدہ خالدون خبر فیہا متعلق یہ حال ہے کن کا اللہ ذینہ یارثون الفردوس ہم فیہا خالدون یہ اس اللہ ذینہ کا حال ہے کہ وہ کس حال میں ہوں گے کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے یا پھر یہ یاریتونہ میں جو ہم فائل ہے اس کا حال ہے کہ ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ 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 کے لیے رہیں گے تو سبحان اللہ یہ تو رہی ان دس گیارہ آیات کی بات آگے چلتے ہیں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَتٍ مِنْ تِينٍ لَقَدْ لَام جوابِ قَسَمْ قَدْ تَاقید خَلَقْنَ فِي الْمَاظِي نَحْنُ فَائلِ انسانَ مَفْعُول یقیناً ہم نے انسان کو پیدا کیا مِنْ سُلَالَتٍ سُلَالَتٌ کہتے ہیں بسگلی سُلَالَتٌ چُنی ہوئی کہتے ہیں یعنی جوہر کہہ لیجئے وَلَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَتٍ مِنْ تِينٍ اب وہ جوہر کس چیز کا ہے یہ سُلالَتٍ کی صفت آرہی ہے مِنْ تِينٍ مِتِّي کے جوہر سے یعنی چُنی ہوئی مِتِّي سے پیدا کیا آگے اللہ نے فرمایا ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ پھر جَعَلْنَا فِحْلِ مَاظِي نَحْنُ فَائلِ هُو مَفْعُول ثُمَّ جَعَلْنَاهُ اب یہاں پہ یہ انسان کی طرف چلا گیا پھر اس انسان کو کیا کیا اس انسان کو کیا کیا ایک مفعول دوسرا مفعول نُطْفَةً اسے ایک نُطْفَة بنا دیا فِی قَرَارٍ مَقِينٍ ایک ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً پھر اسے ایک نُطْفَة بنا دیا فِی قَرَارٍ مَقِينٍ ایک قرارگاہ میں یعنی یہاں پہ یہ رحم کی رحم کی طرف اشارہ ہے جو عورت کے جو جسم میں ہوتا ہے رحم اس کے اندر اس کو کیا ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً اسے وہاں ایک نطفہ بنا دیا پھر بنا دیا خلقنا فعل ماضی نہنو فائل یہ مفعول نمبر ایک یہ مفعول نمبر دو پھر اس نطفے کو کیا بنا دیا پھر اس نطفے کو ایک چھوٹی سی پھٹکی سی بنا دیا پھر کیا ہوا پھر اس پھٹکی کو وہ جو خون کا ایک چھوٹا سا دھبا سا بن گیا تھا اسے ایک لوتھڑا بنا دیا یعنی گوشت اور خون کا مکچر یہ سارے دو دو مفعول آ رہے ہیں پھر ہم نے بنا دیا اس لوتھڑے کو ہڈیاں ازامن پھر آگے اللہ نے فرمایا پھر ہم نے پہنایا ہڈیوں کو گوشت پہنایا یہ دوسرا مفعول یہ جتنی آیات آئی ہیں ان میں دو دو مفعول شامل ہیں پھر ہم نے اس کو ہڈیوں کو گوشت پہنایا پھر ہم نے اس انسان کو بنایا خلقا ایک مخلوق آخر دوسری یعنی ایک دوسری مخلوق بنا ڈالا سو یہ مرکب توصیفی ہے مفعول خلق خلقا موصوف ہے اور آخر اس کی صفت ہے پھر اللہ نے فرمایا فتبارک اللہ احسن الخالقین بارکا یبارکو بابرکت ہونا بارک اللہ بہت بابرکت ہوا بارکا یبارکو باب مفعالہ سے ہے باراف کا مادہ ہے سفاعلہ یفائلو کے وزن پر ہے احسن الخالقین یہ صفہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے لئے احسن اسم التفضیل کا سیغہ ہے خالق اسم الفائر کا سیغہ ہے یعنی پیدا کرنے والوں میں سے سب سے خوب پیدا کرنے والا فتبارک اللہ احسن الخالقین ثم انکم بعد ذالک لمیتون پھر انتم اسم انہ بعد ذالک یہ متعلق بن گیا بعد ذرف ہے ذالک مضافلے لا مضافلکا میتون اسم الفائل کا سیغہ خبر میتون ثم انکم بعد ذالک لمیتون اس کے بعد ضرور بے ضرور تم سب مرنے والے ہو ثم پھر انکم یوم القیامت تب آثون انتم اسم انہ یوم القیامت ذرف متعلق کے خبر ہوا تب آثون فعل مزارع کا سیغہ ہے یا پھر یہ مفعول بھی ہو سکتا ہے تب آثون کا اس کو مقدم کر دیا گیا با این ثامادہ مجہول کا سیغہ انتم نائب الفائل ثم انکم یوم القیامت تب آثون پھر قیامت کے دن تم سب کھڑے کیے جاؤگے دوبارہ پھر اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَعُقَكُمْ سَبْ عَتَرَائِكَ قَسْ جوابِ قسم قَدْ تَعْقِيدْ خَلَقْنَا فِحْلِ مَازِي نَحْنُ فَعِلْ فَعِلْ فَعُقَكُمْ یہ ظرف ہو گیا تم سب کے اوپر سب عَتَرَائِكَ سَاتھ راستے پیدا کیے سات آسمان خَلَقْنَا فَعُقَكُمْ سَبْ عَتَرَائِكَ مرقبِ اضافی ہے تَعَائِكَ مُضَافِلِ ہے تَعَائِكُ مَفَعِلُوا کے وزن پر ہے وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِين مَا نَفِقَا كُنَّا مِنَا حَنُوا اسم موجود ہے غَافِلِينَ خَبَرُوا كُنَّا حَنْ مُتَعْلِقَ ہے سو ہم بلکل بھی اپنی تخلیق سے ہم بلکل بھی ان الخلقی مخلوق سے غافل نہیں ہیں وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَائِ مَاعَن انزلنا فِلِ مَازِينَ ہنو فائل ہم نے نازل کیا آسمان سے مَاعَن مفعول پانی بِقَدْرِن ایک اندازے کے مطابق وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَائِ مَاعَن بِقَدْرِن ایک اندازے کے مطابق فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ اسکَنَا يُسْكِنُوا تَحْرَانَا اسکَنَا يُسْكِنُوا بَابِ اِفْعَال سین کاف نون مادہ ہو مفعول یہ پانی کی طرف چلا گیا فَأَسْكَنَّاهُ ہم نے اسے ٹھرایا فِي الْأَرْضِ زَمِينَ مِن وَإِنَّا عَلَىٰ ذَحَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ نَحْنُ اسْمُ اِنَّا ذَحَابٍ سوری یہ لَقَادِرُونَ خبر ہے لَامِ مُزَحْلَقَا ہے اور ذَحابٍ یہاں پر مزدر ہے بیسیکلی جانے کا مزدر ہوتا ہے لیکن باہر فجر آنے سے یہ لازم سے متعدی بن گیا اور یہ ہاں پیچھے واپس پانی کی طرف چلا گیا وَإِنَّا عَلَىٰ ذَحَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ ہم ضرور بھی ضرور اس کو لے جانے پر قادر ہیں یعنی اس پانی کو غائب کر دینے پر قادر ہیں کہ اللہ چلتا اللہ زمین سے سارا پانی غائب کر دے وہ قادر ہے اس بات پر پھر اللہ نے فرمایا فَأَنْشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَآَنَابٍ اَنْشَأْا يُنشِو پیدا کرنا اَنْشَأْنَا فَحِلِ مَاضِي نَحْنُ فَائِل ہم نے پیدا کیا لیکن تم سب کے لئے بھی اس کے ذریعے یہ ہاں کے در جا رہا واپس یہ زمین کی طرف چلا گیا پانی کی طرف چلا گیا کہ اس پانی کے ذریعے پیدا کیا جَنَّاتٍ بَاغَات کو حالت نصب میں مفعول ہے انشانہ کا کہ بہت سے باغات کو پیدا کیا اب وہ باغات کے صف تاریخ کیسے باغات مِن نَخِيلٍ نَخِيل کہتے ہیں خجوروں کے وَآنَابٍ اور انگوروں کے خجوروں کے اور انگوروں کے باغات پیدا کیے اب یہ ان باغات کے صفت ہے لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ قَثِیرَتٌ لام حرف جر اب اس میں کیا ہے فَوَاكِهُ قَثِیرَتٌ مُبْتَدَى مُؤَخر ہے اور خبر مقدم ہے تم سب کے لئے فِيهَا اس میں باغات کے صرف فَوَاكِهُ قَثِیرَتٌ بہت سے پھل ہیں فَوَاكِهُ فَاكِهَتٌ کی جمع مُرَقْبِ توصیفی قَثِیرَتٌ صرف تو فَوَاكِهُ سو بہت سے پھل ہیں وَمِنْحَا تَعْقُلُونُ اور اس میں سے تم سب کھاتے ہو مِنْحَا مِنْحَا واپس باغات کی طرف تَعْقُلُونَ یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ فَوَاكِهُ کی طرف واپس جا رہا ہے سو مِنْحَا تَعْقُلُونَ آن تم فائل فیل مزارکہ سیگا وَمِنْحَا تَعْقُلُونَ اور تم اس میں سے کھاتے ہو آگے چلتے ہیں جی جی تو یہ شجرتن نصب ہے اگلی آیات میں ہے وَشَجَرَتٌ تَخْرُجُ مِنْتُورِ سَيْنَاءَ تَمْبُتُ بِدْدُونِ وَصِبْغٍ لِلْآَقِنِن سو سو شیئے شجرتن کا عطف پیچھے اسی پر ہو رہا ہے وَأَنْشَعْنَا لَكُم وَأَنْشَعْنَا لَكُم بِهِ جَنَّاتٍ تو یہ جنَّاتٍ پر عطف ہو رہا ہے کہ باغات میں سے پھر کیا ہے باغات پیدا کیا وَشَجَرَتٌ ایک درخت پیدا کیا یہ درخت کی خصوصیت کی طرف اشارہ ہے وَشَجَرَتٌ ایک درخت پیدا کیا سو اس کی صفت آ رہی آگئے تَخْرُجُ مِنْتُورِ سَيْنَاءَ یہ صفت نمبر ایک ہے اور یہ صفت نمبر دو ہے تَمْبُتُ بِدْدُونِ وَصِبْغٍ لِلْآَقِلِين یہ دو صفات ہیں اس درخت کی وہ کیا ہے تَخْرُجُ خَارَجَ یا خْرُجُ نِکَلْنَا تَخْرُجُ ہیہ فائل جو درخت کی طرف چلا گیا کہ نکلتا ہے وہ نکلتا ہے مِنْتُورِ سَيْنَاءَ تُورِ سَيْنَاءَ سے نکلتا ہے تُورِ سَيْنَاءَ یعنی تُورِ سینَاءَ یہ جو ہم نے پڑھا ہوا جو مصر کے اندر ہے اس پہاڑ پر وہ اگتا ہے تَمْبُتُ بِدْدُونِ وَصِبْغٍ لِلْآَقِنِن نَبَتَ يَمْبُتُ اس کا مطلب ہوتا ہے اگنا سو بیسیکلی یہ ہیہ اس کا فائل ہے تو یہاں پر یہ ہے کہ وہ اگتا ہے لیکن وہ کیا لے کر اگتا ہے وہ پھر چونکہ یہ لازم تھا متعدی بنا دیا گیا باہر فجر سے وہ کیا لے کر اگتا ہے تَمْبُتُ بِدْدُونِ دوہن کہتے ہیں تیل کو وَصِبْغٍ اس کو کہتے ہیں سالن کو لِلْآخِلِين لَام حرف جر اور آخِل ان اس میں فائل کا سیگہ مجرور ہوا سو لِلْآخِلِين کھانے والوں کے لئے سو کیا ہوا تَمْبُتُ بِدْدُونِ وہ تیل اور سالن لے کر اگتا ہے کھانے والوں کے لئے یعنی ایسا نہیں ہے کہ اب وہ اگڑا ہے ساتھ تیل کے مٹکے اور سالن کے مٹکے لے کر نو مکنب اس کا یہ ہے کہ وہ استعمال ہوتا ہے تیل کے طور پر یعنی زیتون کا تیل اور وہ سبغن اور سالن کے طور پر استعمال ہوتا ہے لِلْآخِلِين کھانے والوں کے لئے پاکستانی تو میرا خالق ایک جگہ کہتا کہ جی ایک جگہ میں نے سنا کہ یہ زیتون کے تیل میں کھانا نہ پکایا گیا کھانا زہر بن جاتا ہے یعنی ناؤز بلہ کیسے عجیب منطقی غیر منطقی باتیں ہیں سو عرب جو ہے وہ زیتون کے تیل میں کھانا بھی پکاتے ہیں زیتون کے تیل کو استعمال بھی کرتے ہیں آج بھی بہت شدت سے کرتے ہیں اور وہ جو زیتون زیتون جو یعنی وہ جو ہوتری گھٹلیاں زیتون کی یا زیتون کا وہ جو پورا ایک ہے جو پھل ہے اس کو سالن کے اندر شوربے میں استعمال کرتے ہیں آج بھی کرتے ہیں میرے ساتھ کئی ہیں جو کھانے میں لے کر آتے ہیں اپنے کھانوں میں اس کو کسرت سے استعمال کرتے ہیں چاولوں میں ڈالتے ہیں سیلاد میں استعمال کرتے ہیں شوربے والے سالن میں استعمال کرتے ہیں سبزیوں کے ساتھ استعمال کرتے ہیں سب یہاں سب کھانے سے مراد ہے کھانا آج بھی فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَتًا اِنَّ حَرْفِ تَعْقِید لَا مُزَحْلَقَ یہ اسم اِنَّا ہے اور یہ ہے خبر اِنَّا لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ تم سب کے لئے جانوروں میں ایک عبرت ہے عبرت سے مراد یہ ہے کہ ایک نتیجہ ہے ایک تم سب کے لئے وہاں پہ ایک مشاہدے کی کوئی چیز موجود ہے وہ کیا ہے نُسْقِي كُمْ أَسْقَى يُسْقِي سِنْ كَافِيَا مَادَا سو بابِ افعال ہے نُسْقِي فِي الْمُزَارِ نَحْنُ فَائِل كُمْ مَفْعُول ہم سب پلاتے ہیں نُسْقِي كُمْ ہم تم سب کو پلاتے ہیں جو کچھ اس کے پیٹ میں ہے بطروں کی جمع بطون یعنی اب یہاں پہ دودھ مراد ہے جو اس کے بطر میں شامل ہے جانوروں کے وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَكَثِيرَةٌ اور تم سب کے لئے اس میں بہت سارے فائدے ہیں منافع و کثیرہ مرقب توصیفی مبتدہ مؤخر خبر مقدم وَمِنْحَا تَعْقُلُون اور اس میں سے تم کھاتے ہو اب یہاں پہ منافع و کثیرہ یہاں تو ہو گیا پلانا اب یہاں اس سے یعنی ان جانوروں کے دودھ کی کاروبار ہوتا ہے ان کی کھال کا کاروبار ہوتا ہے یہاں تو ہو گیا اس کے منافع پھر وَمِنْحَا تَعْقُلُون اور یعنی تم اسی میں سے کھاتے بھی ہو وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُون وَعَلَيْهَا اور اس پر وَعَلَى الْفُلْكِ اور کشیوں پر تُحْمَلُون تم سوار کیے جاتے ہو ہاں میم لام مادہ تُحْمَلُون انتم مجھول کسیہ فیل مزارکہ علیہ میں ہاں یہ جانور کی طرف جا رہا ہے وہ تم انہیں سواری کی طور پر استعمال کرتے ہو تو الحمدللہ آج ہم نے بائیس آیات کی بہت امپورٹنڈ ہے سورة المومنون اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس کو سمجھنے سیکھنے کی اور اس میں جو آیات ہیں اس پر عمل کی توفیق کتاب فرمائے سو میں آپ کے سامنے اسی انہی آیات کے اندر جو حدیث موجود ہیں وہ آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں کہ جیسا کہ آیا تو اس کے بابت میں ایک حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافقی ثلاثن اذا حدث قذب و اذا وعد اخلف و اذا اتمین خوان منافق کی تین نشانی ہے جب بات کرے تو جھوٹ بولے وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ اس میں خیانت کرے جو لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں اس کے بارے میں ایک حدیث ہے استقیموا ولن تخصوا وعلموا ان خیر اعمالکم الصلاح ولا يحافظوا على الوضوء الا مؤمن سیدھے رستے پر رہو تم ہرگز طاقت نہیں رکھ سکو گے اور خوب جان لو کہ تمہارے اعمال میں سب سے بہتر نماز ہے وہ جو حفاظت صرف مومن کر سکتا ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ فَإِنَّهُ أَوْسَتُ الْجَنَّةِ وَآلَ الْجَنَّةِ وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَانِ وَمِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ جب تم اللہ تعالی سے جنت کا سوال کرو تو اس سے فردوس کا سوال کرو کیونکہ وہ سب سے عالی اور افضل جنت ہے اور اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے اور اسی سے جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں جبکہ وارث ہونے کے بارے میں حدیث آئی ہے مَا مِنْكُم مِنْ أَحَدٍ إِلَّا لَهُ مَنزِلَانِ تم میں سکوئی نہیں جس کی دو منزلیں ہوں منزلن فی الجنتی جنت میں منزل ومنزلن فی الناری جہنم میں اس کی منزل فَإِذَا مَاتَا جب وہ مر جاتا ہے فَدَاخَلَ النَّارَ وہ داخل ہوتا ہے جہنم میں وَرِثَ أَهْلُ الْجَنَّةِ مَنزِلَهُ اہلِ جنت اس کی جگہ ہوتی ہے اس کے وارث بن جاتے ہیں فَدَالِكَ قَوْلُهُ تَعَلَىٰ أُولَائِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ کہ تم میں سے ہر شخص کے لئے دو مقام ہیں اولائِكَ هُمُ الْوارِثُونَ وہی وارث بننے والے ہیں وہی لوگ وارث ہوں گے پھر ایک اور روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روز قیامت بہت سے لوگ آئیں گے مومن لوگ مسلمان لوگ گناہوں پہاروں جیسے گناہ لے کر روز قیامت کو فَيَغْفِرُهَا اللَّهُ لَهُمْ اللہ انہیں معاف کر دے گا وَيَدَعُهَا عَلَى الْيَهُودِ وَالْنَصَارَةِ اور ان گناہوں کو یہود و نصارہ کے بوجھ پر کندوں پر ڈال دیا جائے گا ایک اور روایت ہے اِذَا کَانَ يَوْمُ الْقِيَامَتِ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کے سپور دے گی یہودی اور عیسائی کر دے گا اور فرمائے گا یہ ہے جہنم سے تیری رہائی کا بدلہ اس کے بعد جو انسان کے تخلیق کے مراحل ہیں یہ آیات کئی دفعہ ریپیٹ ہو چکی ہیں اور اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے جو آیات بیان فرمائی ہیں ہمارے سامنے ان کے لئے یہاں پر زیتون کے بارے میں ایک روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِتَدِمُوا بِزَّيْتِ وَدَّهِنُوا بِهِ فَإِنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَتٍ زیتون کو سالن بناو اور بطور تیل استعمال کرو کیونکہ یہ مبارک درخ سے نکلتا ہے الحمدللہ رب العالمین سو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس عمل کو جاری رکھنے کی توفیق دا فرمائے انشاءاللہ اگلے آنے والی آیات میں اگلے لیکس میں مراکات ہوگی جزاکم اللہ خیرہ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد واللہ الہ الا انتا استغفرک و اعتوبو علیک اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ و صحابی ببارک و سلم تسریم کثیر آمین یا رب العالمین